بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیرا عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا فوڈ ویلوگ اور آج ہم بہت ہی مزیگی بہت زبردستی ریسی بھی بنا رہے ہیں جیسے کہ بارشوں کا موسم ہے اور بارش میں پکوڑے بہت مزیگے لگتے ہیں تو آج ہم پکوڑے ہی بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہم بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردستے بہت ہی سپائسی سے بننے والے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ان میں کیوں کونسی چیز جائے گی تو یہاں پر میں نے پیاز لیا ہے اور پالک میں نے لیا ہے یہاں پر اور یہ ہے آلو اور آلو کی کٹنگ آپ ایسے کریں گے تو آپ کو بہت نکیلے سے آپ کے پکوڑے بنیں گی کٹنگ کرنی ہے آلو کی اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہری میرچ دو سے تین عدد میں نے ہری میرچ کٹ لی تھوڑا سا دنیا آپشنل ہے آپ کو پسندے تو آپ ڈال لیں اور ایک پیالی میں نے لیا ہے بیسن جی چھلے ہم بناتے ہیں پکوڑوں کا میکچر تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک بول اور بول میں ہم ڈالیں گے یہاں پر ہم نے جو کٹنگ کی تھی آلو یہاں جائیں گے اور یہاں پر پالک بھی جائے گی اس میں اور یہاں پر یہ پیاز بھی چلے جائیں گے اور یہ ہری میرچ اور یہ دھنیا یہ بھی جائے گے اس میں اور یہ جو ایک پہلی ہم نے لی تھی بیسن کی یہ اس میں ڈال دیں گے اپنے سبا طرح سے کرسپی سے نکیلے سے پکوڑے بنانی ہے تو آپ کو آپ کو اس میں مٹیریل زیادہ ڈالنا پڑے گا یعنی کہ یہ جو ساری vegetables ہیں یہ آپ کو زیادہ مددار میں لینی پڑے گی اور بیسن آپ کو کام ڈالنا اور یہاں پر ہم ڈالیں گے بیکنگ پوڑر تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ پوڑر ڈال دیا اور یہ جتنی جتنی سپائسیز ہیں میں نے بتائیں یہ ساری اس میں جائیں گے اور اب ہم اسے کریں گے جی مکس یہاں پر جی میں نے اچھے سی ویجیٹیبل میں بیسن مکس کر لیا ہے نہیں میں نے پانی ایڈ کیا اور کچھ بھی نہیں یہ دہی جائے گی اس میں ہاف پیالی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی کے ساتھ اس کو بنائیں اگر ہمیں تھوڑی سی پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ابھی میں اس میں دہی مکس کرتی ہوں اور دہی مکس کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پکوڑے بہت چٹ پٹے سے بنتے ہیں اور بہت شائنی سے بنتے ہیں کھانے میں بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اچھلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں جب بھی آپ اس طرح پیسٹ بنایں پکوڑوں کا تو کوئی بھی پیسٹ بنائیں مکس کرنے کو چیز کو پسٹ بنائیں ہموں تو اچھے ہینڈ وش کریں گے آپ sto 5-6 منٹ کے لئے ریسٹ ضرور دیں اور اس کے بعد پھر آپ پکوڑے بنائیں تو بہت زبردست سے آپ کے پکوڑے بنیں گے تو ہم اسے دیتے ہیں 5-6 منٹ ریسٹ تو یہاں پر 5-6 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر بیسن پھول چکا ہے جب آپ اس کو ریسٹ دیں گے پیسٹ کو 5-6 منٹ کے لئے تو بیسن پھول جائے گا اور بڑی زبردستی اس کی لوک ہو جاتی ہے اور پکوڑے بھی بہت زبردست سے بنتے ہیں تو چلے جی ہم آئل گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو یہاں پر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پکوڑے تلتے ہیں تو پکوڑے میں چمچ سے نہیں ہاتھ سے بناوں گی چمچ سے وہ شیب نہیں آتی ہے جو کہ آپ ہاتھ سے بنائیں تو اس کی شیب آتی ہے اس کو شیب دینے کے لئے آپ کو ہاتھ یوز کرنے پڑیں گے اور ہاتھ سے جیسے کہ آپ کو اس پیس میں ڈالنے پڑیں گے یہاں پڑیں ہم نے پکوڑے ڈالی ہیں اور اس کو ایک سائز سے پکنے دیں گے اس کو ہم جلدی نہیں کریں گے پھولٹ میں کی اور آپ بھی اسی طرح میری سٹائل میں پکوڑے بنائیں دہیں کے ساتھ پیسٹ بنائیں بہت چٹ پٹے سے اور بہت ہی مزیگی پکوڑے بنتے ہیں اور میری ریسی پی کو جب بھی آپ فالو کریں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگ رہی ہیں تو اس سے میری بھی تھوڑی سی دل کو خوشی ملے گی حوصلہ ملے گا مجھے آگے بڑھنے کا اور اور یہاں پر ہمارے بہت اچھے سی تو کوڑے فرائی ہو رہے ہیں تو جی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جی ایک سائز سے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے پڑھتے ہیں دھیرے دھیرے سے یہاں پر ہم نے ان کی سائیڈ چینج کھا لیا اور دیکھیں کتنا زبردستین کا کلر آیا ہے اور کتنے زبردستین نکیلے سے ہمارے پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے پکوڑے بہت زبردستین فائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے نکالیں گے تو جی یہاں پر ہم سین ویسی ہی ہم اس میں پکوڑے ایک کرتے جائیں گے اور یہ یبل زبردستین ہمارے پکوڑے اچھے ایسا کام جب ہم کوڑے بنائیں اس طرح کو کھول بھی کام کریں تو ہم بہت انجوائے کر کے کرتے ہیں اور جو کام انجوائے کر کے کیا جائے اس میں تو واقع خوبصورتی بھی آتی ہے اس میں ذائقہ بھی آتا ہے تو آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ اس کے انجوائے کریں اور خوشی خوشی کھانا بنانے میں خوشی خوشی کھانا سر کرنے میں بہت بڑکت ہوتی ہے کھانے والا بھی خوش ہوتا ہے بنانے والا بھی خوش ہوتا ہے اور سب سے بڑکت ہمارے اللہ میاں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم خوشی خوشی کھانا یہ سارے کام کرتے ہیں اور یہ سارے کام ہم اپنوں کے لئے ہی کھٹتے ہیں تو یہاں پر میں نے پکوڑے فرائی ہونے کے لئے ڈال دیئے اور پھر ان کو پلٹتے ہیں جب یہ ایک سائد سے فرائی ہو جائیں گے یہاں پر ہم یہ پلٹیں گے یہ ایک سائد سے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کچھ زبردستے تو یہاں پر ہم نے پکوڑے پلٹ دیئے ہیں چھت پٹے چنین موادیں چنین موادیں تو آپ اس میں اناردانا بھی فرائی پھر ہے اناردانا نے اس میں ڈالیا میری فیملی اناردانا احساس نہیں کرتی اس لیے دہیں بہت دہیں بہتeu لیے بن جاتے ہیں چھت پٹے پکوڑے پکوڑے ایسے کہ ہم نے دہیں ایڈ کیا چاٹ مسائلہ ایڈ کیا تو اسے بھی بہت اچھا فلیور آ جائے گا تو یہاں پر یہ بھی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسی نکالیں گے اور اسی طرح ہم سارے پکوڑے بنا لیں گے تو اسی ہم نکالتے ہیں تو میری پیاری پیاری سی یوٹیوب پیاملی دیکھیں کتنے زبردست اور کتنے کرسپی سے پکوڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور جی ان کی لکھ دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی مزے کی ہے اور بہت زبردست اور جتنے یہ دکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں بھی زبردست ہے مزے دار ہے اور جی آپ اسے بارش کے موسم upset جائے کے ساتھ enjoy کر percentages اہمانوں کو پیش کیجئے بہت زبردست اور بہت سپائسی بننے والے پکوڑے ہیں اور جی اس کو آپ ریٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو fix com visto breakfast بھی آپ enjoy کر سکتے ہیں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور کل پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ